ملک بھر کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی یوم یک جہتی کشمیر بھرپور جو شجبے سے منایا گیا گلی کچھوں سے ریلیاں اور جلوسوں کا احتمام کیا گیا ہر طرف کشمیری پرچم گھمتے نہ کریں ملک کے تمام مخیر حضرات دینی سماجی و شخصیات کشمیری پرچمت ہمیں ہر جگہ آزادی کشمیر کے نعرے لگاتے نظر امیر محطرم علامہ سعید حسین کی زیر قیادت میں یہ دین طخت میں آئے گا اور ہم بتائیں کہ ہم کو کشمیر کے ظلم کرنے والوں کو اب محمد عربی کے غلام جاگ اٹھے ہیں مکررین نے اپنی تقریروں میں اقوام متحدہ اور انسانیہ کے علم برداروں سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر کشمیر کے لوگوں کو آزاد کرایا جائے اور ان کو حق خدراتد کا حق استعمال کرنے کا موقع موڈی سرکار نے آج ہموں کو یہ پاور کرانا چاہتے ہیں کہ موڈی سرکار آپ کی پر بات کے شمیر کا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جنہار اللہ وسلم موڈی سرکار موڈی سرکار موسیقی آج جلالپور کے نوجوانوں نے یہاں پر اکٹھے ہو کر یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ کشمیریوں مجاہد ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ نعرہ لگایا ہے کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ آج یہاں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب سپا تھلار صاحب آپ کشمیر کی ازادی کے لیے قدم بڑھائیں اگر جانوں کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ یہ نوجوان جان بھی قربان کریں گے مال سے بھی قربانی دیں گے جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہے پس آپ کشمیریوں کے ساتھ اور جو ظلم ہے وہ پاکستان کے نوجوان برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کوئی اچھی پولیسی اپنائی جائے اگر یو اے نو آپ کی بات سنتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ بھی ان سارے فورمز کے اوپر آپ بھی ہمیں جواب ہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر یہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے پھر آپ منصب چھوڑ دیں اور منصب پہ ان لوگوں کے لیے رستہ چھوڑیں جو جورت پہ رکھتے ہیں ہمت پہ رکھتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کی بات وزور شمشیر بھی کرنا جانتے ہیں آج جیسا کہ تمام حباب دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احتمام کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے تو ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کی قرار دادوں سے پچتر سال ہو گئے ہیں کشمیری خون میں ہی نہا رہے ہیں لہٰذا اب قرار دادوں کے ساتھ یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا آپ کئی بار آزما چکے ہیں اس مسئلے کا حل صرف اور صرف جہاد ہے جو کہ عالم اسلام کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہماری ماں بہنیں وہاں اپنی گودوں کو ویران کر کے بیٹھی ہیں ان کے سامنے ان کے نہتے بیٹوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں بھوک کے پیاسے بیچارے وہ آج انتظار کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کے جانشین کہاں ہیں شہاب الدین غوری کے وارث کہاں ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث کہاں ہیں تو آج یہ خالد ٹینک اور یہ سارے معاملات جو بنے ہوئے ہیں ان کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے آج اگر ہمارے حکمران ایک بیان ایسا دے دیں کہ اگر پانچ منٹ کے اندر اندر بھارتی فوج کشمیر سے نہیں نکلتی تو ہم اگلے لاحی عمل کا اعلان کر رہے ہیں ان کے اعلان کرنے کے دیر ہے بھارتی فوج خود بخود نسدہے گی انشاءالی خدر والا کے جوانوں نے آج کشمیریوں کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کیا ہے میں کشمیر کے مسلمانوں کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو لا زوال قربانیاں دینے پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آج کشمیر لہو لہو ہے ہم پشاور کے شہدہ کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرتے ہیں بہت سے افراد شہید ہو گئے میں سراج علاق صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہدہ کے بچوں کی کفالت کا اعلان کیا ہے ان کے تعلیم کے اخراجات ان کے مستقبل کے اخراجات الخدمت فاؤنڈیشن برداشت کرے گی میں پولیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی گربانیوں کو قبولیت کے لئے دعا گو ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تیری آزاد پر انسانس کا ہر دل نارو کا بھائی تحسیم چاکہ بھر پو جوادے ہیں تمام شکائد روز بھر پو جوادے ہیں موسیقا موسیقا